پیپرز بارٹی کے سینئر اینما خوشید شاہ اور عبدالقادر پٹیل قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو عوام سے کیے گئے ان کے وعدے یاد دلا رہے ہیں جبکہ مولانا فضل رحمان بھی اس حوالے سے عمران خان کی یاد داشت واپس لانے کی باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں انہیں کی سوالے یہ اگر غلط ایک لفظ غلط ہو مجھے کہا جائے کہ یہ الزام تراشی ہے تو میں معافی مانگوں اچھی بات کر رہے ہیں کریں کرزہ نہیں لوں گا ایک ہے کرزہ نہیں لوں گا پیٹرول گیس بجلی سستی کروں گا میٹرو بس نہیں بناوں گا ڈالر مہنگا نہیں کروں گا ہندوستان سے دوستی نہیں کروں گا تیکس امنسٹری اسکیم نہیں دوں گا آداد امیدواروں کو نہیں لوں گا نعرے نہیں لگائیں ہم کی بات وار سے سنیں نعرے نہیں لگائیں آپ وار سے سنیں ہم جی آپ اس طرح کی باتیں پیچھے سے نہیں لیں وزیر آزم ہاؤس کو لابرری گورنر ہاؤس کو بلڈوزر گھماؤں گا بیرونی ملک دورے نہیں کروں گا عام کمرشل فلائٹ میں جاؤں گا ہلیکاپٹر کے بجائے ہالینڈ کے وزیر آزم کی طرح سیکل پہ جاؤں گا مقتصر کا بھی نہ بناوں گا مقتصر کا بھی نہ بناوں گا جس پر ارضام ہوگا اسے اوزا نہیں دوں گا جو ہلکا کہیں گے کھول دوں گا اور میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا پہلے تو جی فوج کا جو بجٹ ہے وہ ایک اس کا آرڈٹ ہونی چاہیے اور وہ پریزنٹ ہونا چاہیے الیکٹڈ لوگوں کے سامنے کیونکہ جب آپ انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم سارے پاکستان کے اندر اپنے خرچے کم کریں گے اور آمدنی بڑھائیں گے جب خرچے کم کریں گے تو جو جو بھی جس کی بھی بجٹ میں الوکیشن ہے جس میں فوج بھی ہے یہ سب ہم مل کے اپنے خرچے کم کریں گے اور ساتھ ساتھ جو آپ نے دوسری بات کی کرزوں کی اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ طریقہ ملک چلانے کا نہیں ہے کہ آپ کرزے لیتے رہے کیونکہ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تماشا یہ جانئے یہ جو آپ فگرز دیکھ رہے ہیں یعنی کرزے لے کرزے نو تو ہمیں یہاں پچھا دی ہے تو اس لیے اور یہ اچھا ایک چیز میں کہنا بھول گیا یہ جو روپیہ گر رہا ہے یہ روپیہ میرے حال میں چورانوے پہ پہنچ گیا اگر آپ کو شاید حصد عمر بتا سکے کہ ایک روپیہ جب ڈالر کے مقابلے میں گرتا ہے تو سارے ہمارے کرزے اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ساٹھ ہرب ڈالر ہر روپیہ گرنے سے ستر ارب ستر ارب روپیہ کے کرزے بڑھ جاتے ہیں ایک روپیہ ڈالر کے مقابلے میں جب گرتا ہے دوسری چیز کہ جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو کیونکہ ہم پٹرول سارے ہماری بجلی پٹرول سے ستر فیزہ تو بجلی پٹرول تیل پہ چلی گئی ہے پرنس آئل پہ اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے تو سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور یہ جس طرح روپیہ گر رہا ہے یہ بہت خوفناف چیز ہے میں وہ وزیراعظم بنوں جو جب وزیراعظم بنے تو ملک میں اپنے منیفیسٹوں کو عمل میں لے آئے وہ وزیراعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندے ہوں پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو بورٹ ڈکٹیشن دے رہی ہو ایجنسیز ملک چلا رہی ہو اور میں ایک پتلا بیٹھ یہاں پر پہنچ گیا ہے آپ نے بیٹ پر کیوں اسٹے لیا ہوئے اگر آپ کرپ نہیں ہیں ہاں آپ نے کیوں فارن پرسنڈنگ کیس پر کیوں اسٹے لیا ہوئے آپ تو کرپ نہیں ہیں فیصلہ ہونے دو نا کیوں پتہ ہے نا گھر جانا پڑے گا آتا چور چینی چور کون ہے چھیر کو مخاطب کرتا ہوں وہ سارے چھپ ہو گئے آپ کو کرتا ہوں سر آتا چور چینی چور کیوں نہیں پتہ ہے نا رائٹ پر دیکھو تو چینی چور تو آتا چور وزیراعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے اپنے رائٹ اینڈ پر دیکھیں سیدھے آپ پر الٹی آت پر دیکھیں بولو دونوں کو گرفتار کرو بوران سیکھ ہو جائے گا بوران میں ختم ہی ہو جانا ہے آپ نے تحقیقات کی سیس کی کرانی ہے آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے کہاں گئے آپ کے سو کروڑ نوکری سا کہاں گئے آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے پچاس لاکھ گھر کہاں گئے آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیئے غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کرس ہو رہے اور اتنی جھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جواب اتنی جھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے اب یہ ہوگا یہ ہونے والا ہے ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے اور ایک کہہ رہے ہیں ہمارا ڈریم ہے بھائی یہ ڈریم تو ہورو والا بھی تھا کہہ یہ وہی ہے یہ تو انجیکشن لگا کے ڈریم دیکھنے لگ جاتے ہیں قوم کی آلت کا انگول کیا پتا گلی کچھے میں تو یہ جاتے نہیں اب ایک کہتا ہے ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ کریں گے اور دوسرا کہتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہم یہ کریں گے ہونا کچھ نہیں ہے ان سے ہونا ان سے کچھ نہیں ہے کی قسم ان کو تاریخ کا سب سے اسٹیبل پاکستان ملا ہے جس کا انہوں نے ستیا ناس مار کے رکھ دیا وہ جناب یہ بات کرتے ہیں پہلے اندے کی پھر یہ تھوڑا بکری ہی چکا گئے پھر بولتے ہیں گھائے سے بیس سے دوس زیادہ نکالو کونسا طریقہ بھائی بولتے ہیں اس سے ایکنومی سیوگی ابھی اور بات بولتے ہیں ہیروانچرز کی فیکٹریہ لگاؤ اوڑوں والے انجیکشن لگاؤ وہ تمہوں کو ہوا کیا ہے یہ معیشت سے ہی کریں گے یہ اندے سے شروع ہوئے چرنس پہ ختم ہوئے ان کو اونے دکھتی ہیں ان سے کوئی پاکستانی امید رکھ سکتا ہے سر دواؤں کی قیمت پانچ سو اور پانچ سو گناہ زیادہ ہو گئی انہوں نے دم درود تاویز گنڈے والوں سے خفیہ معاہدے کیے ہوئے انہوں نے سر آپ سمجھتے ہیں کیوں کیے ہوئے کیونکہ دوائیں ملنگی ہو تو لوگوں پیر فقیروں کے پاس تھنکے لگوانے چلے جائیں یہ ان کے ساتھ دیکھیں ہاں ان کو ان کی تقریف پسند آتی جو بلتا ہے جرمنی اور جاپان ساتھ جو بلتا ہے انجیکشن لگاؤں ہو رہے دیکھو جو بلتا ہے چرس کی ایرون کی فیکٹری لگاؤں نوجوانوں کو روزگار دیکھو جو بلتا ہے دودھ بینس سے زیادہ نکالو میں زبردستی کہتے ہیں نکالے بھائی جو بلتا ہے جو بلتا ہے جو بلتا ہے درخت رات کو اکسیجن چھوڑتے ہیں جو بلتا ہے انسان کو آنکھ سکون کبر میں ملتا ہے یہ جو وہ ٹیگور کے اور اس پہ مکس کر دیتا ہے دانشوروں کے فلسفے وہ سر وہ سر خدا کی قسم جو ایک عرب درخت لگا لیتا ہے اور جو بارہ موسم سال کے پیدا کر لیتا ہے یہ آدمی اپنی نویت کا اپنی نسل کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا اس کو ابھی سے ورسے میں رکھو اس کو ابھی سے اجائب گر میں رکھو آپ سر قسم سے باگ گیا تو ملے گا نہیں میں بتا رہا ہوں آپ اس کو ابھی سے اجائب گر میں رکھو کیونکہ ایسی باتیں کرنے والا اس طرح کا نمونہ دوبارہ نہیں ملے گا اصل بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں آج بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہا ہوں شاید آپ کو یہ نشر کرنے بھی دیں یا نہ دیں گی لیکن میں بعض طور پر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اس انتخاب کو اس سسٹم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور ان کے پاس اس ایک آدمی کی علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے اب یہ متبادل کی تلاش پہ قوم کو مروائیں گے یہ ان کی مرضی ہے کہ ان کے منشق کے مطابق حکمرانی ہوگی اور انہیں پھر نہیں ہوگی یہ عوام کی مرضی ہے پھر سے دو لاکھ روپے مہینہ منمم ویج ہے کم سے کم تنخواہ برطانیہ میں بھی امریکہ میں بھی پاکستان میں کتنی ہیں پندرہ ہزار پاکستان میں پندرہ ہزار روپے ٹھیک اب یہ یاد رکھ لیں یہاں پندرہ روپے پندرہ ہزار روپے مہینہ کم سے کم تنخواہ امریکہ میں اور یورپ پہ دو لاکھ روپے مہینہ کم سے کم اب یہ دیکھیں دودھ یہاں پھک رہا ہے سو روپے لیٹر اور وہ نسلے کا کتنا پھک رہا ہے نسلے کا ایک لیٹر کا دودھ ایک سو تیس روپے ایک سو تیس روپے لیٹر نسلے کا اب امریکہ میں اور برطانیہ میں دودھ کتنے کا پھکتا ہے برطانیہ میں ایک لیٹر دودھ چالیس روپے کا ہے امریکہ میں امریکہ میں ساٹھ روپے لیٹر ہے جہاں دو لاکھ روپے کم سے کم تنخواہ منموم ویج ہے وہاں آپ دیکھیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے سستہ کرتے ہیں جو چیزیں عام آدمی کے لیے ضروری ہیں تو ایک جگہ چالیس روپے لیٹر ایک جگہ ساٹھ روپے پاکستان میں نسلے کا کارٹن ایک سو تیس روپے لیٹر کا پھکتا ہے جہاں در صرف پندرہ ہزار روپے کم سے کم تنخواہ ہے منموم ویج ہے یہ میں آپ کو اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہے جب کربشنو تیک مات